خوش رہنے کا راز لوگ آپ کے پاس دیکھتے ہیں تو آپ سے حسد کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو خوشی اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ ان کے حصے سے تو چھین کے نہیں دی لیکن شیطان ان کے دلوں میں حسد کے اتنے بیچ بہ دیتا ہے کہ وہ حسد وقت کے ساتھ ساتھ بھڑتی جاتی ہے کبھی نظرِ بط کی صورت میں کبھی پیٹ پیچھے برائی کی صورت میں کبھی آپ کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی صورت میں تو کبھی کالے جادو کی صورت میں یہ حسد نکلتی رہتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو تین حسد کی اہم نشانیاں بتائیں گے یہ نشانیاں اگر آپ پہ موجود ہوں تو آپ سمجھیں کہ آپ پہ حسد کی نظرِ بط موجود ہیں اور جو عمل آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے یہ عمل آپ کر کے دیکھیں ہماری گرنٹی ہے آپ کی حسد کی نظرِ بط مکمل طور پر انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ضرور حتم ہوگی اور جو کاروبار جو کام جو نقصان آپ کی زندگی میں آپ کی صحت کے لیے آپ کے رشتے کے لیے خود چکا تھا اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا یاد رکھیں حسد کی نظرِ بط زیادہ تر اپنا وار آپ کے کاروبار یا آپ کی صورت یا آپ کی صحت پر ہی دکھاتی ہے لیکن بعض دفعہ حسد کی نظرِ بط آپ کے رشتے تک کو بھی توڑ دیتی ہے جیسے کہ بہت ساری بہن بیٹیوں کے رشتے ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں میں عزیز و کاروب میں بڑی بڑی شوہیاں بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے سسرال والے میری ساس میرا شوہر تو ایسا ہے مجھے یہ لے کے دیتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو سننے والا کیا کرتا ہے ہاں کاش میرے پاس بھی ایسا شوہر ہو ایسا گھر ہو تو وہی رشتہ جس میں بہت زیادہ خوشحالی نظر آ رہی تھی کچھ ہی لمحوں میں کچھ ہی دنوں کے اندر وہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے وہی سسرال والے وہی شوہر جو اس عورت پہ بہت زیادہ محبت نچاور کر رہے تھے اب اس کی شکل تک کو پسند نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے اپنی خوشیوں کو راز میں رکھو کیونکہ جس شخص کے پاس وہ نعمت وہ خوشی نہیں ہے وہ تم سے حسد کر سکتا ہے اور یاد رکھیں عزیز دوستو حسد ہی نظرِ بد ہے قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی پرابلم ہر طرح کی مصیبت کا علاج بتایا ہے کوئی دشمن ہے کوئی بیماری ہے کوئی لڑائی ہے کوئی مصیبت ہے ہر طرح کا علاج قرآن میں موجود ہے مگر حسد کے متعلق قرآن پاک میں آیا کہ اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو یعنی حسد سے بڑا کوئی بھی دشمن نہیں ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو عزیز دوستو یاد رکھیں حسد کا کوئی عراج قرآن میں نہیں بتایا گیا اللہ پاک نے اتنا بتایا کہ مجھ سے اس کی پناہ طلب کرو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسد سے زیادہ حترناک چیز کوئی نہیں ہے مو سے اچانک بدبو آنا حد سے زیادہ اچانک سے آپ کے مو سے بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جانا یعنی کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں نارمل بیٹھے ہیں اچانک سے آپ کے مو سے بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جائیں جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا جبکہ آپ کو کوئی بھی چور کوئی بھی زخم نہ آیا ہو لیکن اچانک سے آپ کے جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا شروع ہو جائیں آنکھوں کے نیچے ہلکے اچانک سے آنکھوں کے نیچے ہلکوں کا بننا شروع ہو جانا تو عزیز دوستو یہ نشانیاں حسد کی نظرے بد کی ہیں اب حسد کی نظر بات کا علاج کیسے کیا جائے تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ اپنا صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے ضروری نہیں کہ آپ کوئی مرگا کوئی جانور ہی زبا کر کے دیں دس روپے دیں کسی قریب کو دس روپے اپنا صدقہ دیں کیونکہ صدقہ ایک واحد چیز ہے جو آپ کی بلاؤں کو آپ کی تقلیف کو آپ سے دور کرتا ہے اور روایت پہ بھی موجود ہے کہ صبح کے وقت اپنا صدقہ ضرور نکالیں اگر آپ کی حیثیت اس حد تک ہے کہ آپ ڈیلی کے دس روپے اپنا صدقہ دے سکتے ہیں تو اپنے پاس دا دس روپے کا چینج رکھ لیں اور جیسے ہی صبح اٹھیں تو دس روپے اپنے الادہ کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ صدقہ ہے اور بعد میں مہینے کے بعد میں یا اسی دن کسی قریب کو وہ صدقہ دے دیں اس دن کی حسد اس دن کی پریشانی اس دن کی مصیبت آپ پہ نہیں آئے گی عزیز دوستو صدقے کے علاوہ یہ عمل آپ نے سات دن تک کرنا ہے صدقہ جب تک چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور سات دن سے زیادہ بھی اگر یہ عمل آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ نے ایک تسبیح استقفر اللہ کی یعنی کہ استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ کی ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ ایک تسبیح اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد کی ایک تسبیح یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے سو مرتبہ یہ تسبیح بھی پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اول و آخر اور ایک ایک مرتبہ دروشیف پڑھنا ہے چار مرتبہ سور فاتحہ تین مرتبہ آیت القرصی ایک ایک مرتبہ سور بکرا کی آخری تین آیات یعنی کہ سور بکرا کا آخری رکوع تین مرتبہ سور اخلاص تین مرتبہ سور فلق اور تین مرتبہ سور ناس تسبیح استقفراللہ کی اور اللہ سمد کی تسبیح دن میں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کلام آپ نے الادہ پڑھ لینا ہے کلام پڑھنے کے بعد اول و آخر دروشیف پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کریں یعنی کہ وہ پھوک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعب آئے یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے دم کیا کرتے تھے وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے رکھ کے تمام کلامات پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کرتے تھے یعنی کہ وہ پھوک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعب آئے اس کے بعد اپنے چہرے اور اپنے پورے جسم پہ پھیڑ لیتے تھے بلکل اسی طرح سے تمام یہ صورتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ تمام صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں خاتوں پہ تھو تھو کریں اور اپنے چہرے اپنے جسم پہ پھیڑ لیں گھر پہ نظرے بات ہے تو گھر پہ دم کر دیں دم نہیں کر سکتے یہ گھر تھوڑا بڑا ہے تو پانی کے اوپر یہ صورتیں دم کر دیں اور پانی تمام گھر کے کونوں پہ چھڑتیں کوئی یہ صورتیں دم نہیں کر سکتا ہاس دن ہے تو پانی کے اوپر دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں کسی جگہ میں دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں تو وہ پانی ڈیلی پی لیں لیکن آپ نے وہ تسبیح استقفیر اللہ کے اور اللہ اسمت کی تسبیح ڈیلی ایک ایک مرتبہ ضرور پڑنی ہے عزیز دوستو سات دن کا یہ عمل ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ باہکمہ ہدا آپ کی حسد کے نظر بعد مکمل طور پر ختم ہو جائے گی عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ من يشاء والله على كل شيء قدید آمل الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا ربنا لا تآخذنا این نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے فَانَوْمِ الْقَوْمِ 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 الْقَو